اسلام علیکم میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی تو سٹوینٹس آج کی ویڈیو جو ہے تمام تار سٹوینٹس کے لیے بہت ہی سپیچلی اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو بنائے گی کافی زیادہ سٹوینٹس نے مجھے الگ الگ سے کالز بھی کی ہیں اور کافی زیادہ بچے یہی کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اگزیم پریپیرنگ کے اوپر سر 2020 کے جو بچوں کے اگزیم ہونے علامہ کل اپن یونیورسٹی کے سٹوینٹس کے اور بورڈ کے بچوں کے ان کی پریپیرنگ کس حساب سے کریں اور سلیبس کتنا ریڈیوز ہونے جا رہے ہیں کتنی چیزیں ہمیں کرنے چاہیے ہیں یا باقی جو بھی پوائنٹس ہیں باقی جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کے نولیج میں ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کو پریپیرنگ کے بارے میں آپ کے مائنڈ کے اندر ہونا کمپلسری ہے لازمی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں سا ساز یہ بھی کہ آپ نے پریپیرنگ کیسے کرنی ہے کون کون سے چیزیں کرنی ہے اور شیڈول کیا ہے الگ سے ایم سی کیوز کتنے آنے ہیں اور آپ کے امتیانت کب ہونے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا خیر ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل برین اکیڈمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیکس میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر وغیر اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام طرح سٹورنٹس آپ ایزیلی پہنچ سکے اچھا تو سٹورنٹس آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گیس پیپر جو ہیں آپ نے پریشان ہونا ہے گبرانہ نہیں ہے اس دفعہ جیسے شیڈول چینج ہو رہا ہے جیسے اپ ڈیٹس آتی جا رہی ہیں اسی طرح آپ کے لیے جو گیس پیپر آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اس میں اتنے اچھے طریقے سے اچھے میتھڈ سے آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے جس میں آپ بہت بہت اچھے نمبر انشاءاللہ میری بھی دعا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے ویل فیر کیلئے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ جانتے ہیں آپ کے ویل فیر کیلئے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور حکومت بھی آپ کے ویل فیر کیلئے ہی آنونسمنٹ کر رہی ہے باقی بات کرتے ہیں تمام طرح بورٹ اور علامہ کل اپن یونورسٹی اور یونورسٹی سروائنچ کے لئے سٹارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں والے جو بچے ہیں یہاں تاک جو بچے ہیں ان کا سلیوت جیسے ہے ویسے ہی رہے گا اور فائیو کلاس جو ہے یہ بورڈز جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں ان بچوں کا آپ جانتے ہیں کہ ان بچوں کی اب بورڈز کی امتحان نہیں ہوتے یہ بھی ادھر سکول میں ہی جو ہے پرنسیپال جو ٹیچرز ہوتے ہیں ادھر انہوں نے لینے ہوتے ہیں انہوں نے ریزیلت ہی بنانا ہے ان بچوں کا باقی بات بات کرتے ہیں میڈل کی ایٹ کلاس کی اور نائنھ اور ٹینتھ کی پہلے یہ تھا کہ ایٹ کلاس میں اگر آپ پیپر نہیں ہو جاتے تو نائنھ میں بیٹھ جاتے تھے اب ایٹ کلاس کو بھی کمپلسری کر دیا گیا ہے اب تو اگر سپلی بھی آتی ہے تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گی باقی نائنھ اور ٹینتھ کی بات کرتے ہیں بورڈز کی بچوں کی تو بیٹھا آپ ٹوزن ٹوانٹی میں تو آپ کی پرموشن تھی وہ آپ پرموٹ ہیں باقی آپ ٹوزن ٹوانٹی وان میں آپ کا کیا ہوگا وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اور باقی بات کرتے ہیں علامہ کلوپن یونیورسٹی کے سٹوینٹس کی ان بچوں کا کہنا ہے کہ سر امتیاننات کی پریپیرنگ کس حساب سے کریں سلیبس جو ہے وہ ریڈیوز کتنا ہوئے ہیں اور کتنے چیپٹر ہم نے کرنے پیپر کس طرح سے آئے گا تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سلیبس کی اگر بات کی جائے تو ایم سی کی بات کی جائے ایم سی کیوز کتنے نمبروں کی آئیں گے پانچ کی آئیں گے دس کی آئیں گے کتنا نمبر کی تو عزیز طلبہ پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ بورڈز کی بچوں کے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ سبجیکٹ سبجیکٹ کی حساب سے ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں اس کی حساب سے وہ ایم سی کیوز لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ بات کرتے ہیں علامہ کے لحبوں University کے Students کی علامہ کے لحبوں University کے concerned مترک کے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک پرچہ جوتا ہے جو ایک پیپر ہوتا ہے totaل سو نمبر میں سے آپ نے کتنے نمبر لینے ہوتے ہیں آپ نے سو م Constitution So Papayaki departments ہوتا ہے اور آپ کے وہاں سے پرچنٹیج نکالے جاتے ہیں 70% وہاں سے مارکس نکالے جاتے ہیں تو mcqز کتنے نمبروں کے آئیں گے matrick اور matrick والے بچوں کی بات کرتے ہیں تو پیارے بچوں ان کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بھی قیسننگ ٹائپ ہوتے ہیں مطلب کہ سوالات کی طرح ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایم سی کیوز اور چھوٹا سا ان کا ہوتا ہے جواب یہ تقریباً دس نمبر کے آتے ہیں پہلے سے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوال جو ہیں جیسے بیسک آپ کے سوال پہلے آتے تھے ایٹ اس میں سے آپ نے کرنے ہوتے تھے ایک سوال آپ کا بیس نمبر کا تھا تو وہ بیس کا بیس کا ہی رہے گا اور دوسری بات آپ کے پیپر آن لائن ہونے ہیں یا کس طرح سونے اللہ گلگ سے اپ ڈیٹس آپ نے سنی تو آپ کے پیپر ابھی تلیمیہ دارے اوپن انشاءاللہ میری بھی دعا ہے کہ اوپن ہو جائیں اور دیکھیں اگر نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ نے نہیں کرنا یار پرموٹ ہو جائیں گی پہلے جیسے ہوئے تھے لیکن ابھی تک پرموشن کی کوئی بات نہیں ہوئی سپرنگ 2020 کے علامہ کلپو یونیورسٹی کی سٹوئنٹس کی تو ابھی پریپیرنگ کے بارے میں سٹوئنٹس پوچھ رہے ہیں تو بچوں آپ کی پریپیرنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پریپیرنگ کیسے کریں ابھی آپ نے الگ دلگ سے جو اپ ڈیٹس سنی ہے سلیبس ریڈیوز کے اوپر وہ سلیبس جو ہے علامہ کلپو یونیورسٹی نے ابھی تک ریڈیوز نہیں کیا مطلب ہے کہ سلیبس آپ کا کام نہیں کیا جتنے آپ کے چیپٹر سے جتنا آپ کا سلیبس تو وہ ویسے کا ویسا اتنا ہی ہے ایون کے بارڈز کے بچوں کا سلیبس بھی ابھی تک کم نہیں ہوا ہاں لیکن سمارٹ سلیبس کا ایک انونس ہوا تھا ایک انونس مینٹ ہوئی تھی کہ ایسا ایسا یہ کر دے جائے لیکن ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو لیاسا بچوں آپ اپنے کمپلیٹ کے کمپلیٹ چیپٹر تیار کریں اور ایم سی کیوز کی بات کی جائے تو ایم سی کیوز جیسے آپ کے سیونٹین معرص کے آتے تھے بابد سے بچوں کے وہ آپ کے اتنے ہی ہیں ایلامہ لپو یونیورسٹی کے جو ہیں وہ دس نمبروں کے آتے تھے چھوٹی نائن؟ ٹین کے بچوں کے وہ ویسے کے آتے ہیں وہ سارے تمام طرح جو سبجیکٹ ہیں ان تمام سبجیکٹس میں نہیں آتے اگر آتے بھی ہیں تو یہ سوالوں کی شکل میں آتے ہیں تو صور نمبر کے آپ نے لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ یار مجھ سے جتنا ہو سکے میں آپ کی ہلٹ کرتا رہوں گا اور آپ کے جلیوں گے گیس پیپر پروائیڈ کروں گا بہت ہی اچھی ہوں گے اور میری دعا بھی آپ تمام طرح سورنٹس کے لیے آپ کے بہت ہی اچھے مارکس ہیں تو ویڈیوز کو لائک اور اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا جو آپ نے مجھے کمنٹ کیے ان کے اوپر آپ کو ویڈیوز پروائیڈ کر دی ہے میرے دیکھ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیوز کو لائک اور یہ ویڈیو آگئے اپنی پہنے 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 تک شیئر بھی کیجئے گا باقی جو الگ سے آپ نے اپ ڈیٹس کہیں سے سنی ہے وہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے جو بات تھی وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہم مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و واشنگ ہو کہ اللہ آفیس بیسٹ اف لک